اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے گھر والوں کے نزدیک کرنا چاہیے رشتہ دار زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گھر میں جو بیویاں بن کر آتی ہے لڑکیاں یا ماں باپ کے نظر میں جو بہو بن کر آتی ہیں لڑکیاں سارا ظلم اس پر کیا جاتا ہے غور کریں میرے بھائیوں کتنی قرمانیاں پیش کر کے وہ آتی ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھائی بہنوں کو چھوڑ کر اور جس گھر میں پلی ہے بڑھی ہے پروان چڑھی ہے اس گھر کے درو دیوار کو چھوڑ کر کتنی ساری قربانیاں دے گر آتی ہیں اور حقیقت یہی ہے لڑکوں کی قربانی نہیں ہوتی وہ تو اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہیں وطن میں ہیں دوستہ حباب کے ماحول میں ہیں رشتہ داروں میں ہیں جو بھی قربانیاں پیش کر رہی ہیں تو لڑکیاں کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود گارجین بھی اپنے بہو پر ظلم و زیادتی اور شوہر بھی اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے اس سے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور صرف نازو کی قربانی کو سراحنا چاہیے اور قدر کی نگاہ سے ان کی قربانیوں کو دیکھنا چاہیے تو یہ ہمارا معاشرہ خسر معاشرت کا حامل بنے گا اور یہ ہمارا ماحول جنت کا ماحول بنے گا سکون کی فضا قائم ہوگی اتمنان کا ماحول قائم ہوگا بد امنی دور ہوگی اتحاد آئے گا اتفاق آئے گا خسن اخلاق کے قبیل سے یہ بات بھی ہے کہ بد اخلاقی ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں کے درمیان اس لیے بھی آئی کہ آج ہم نے وراثت میں بہنوں کا حصہ ختم کر دیا بہنوں کا جو حق ہے وہ حق انہیں دیا جائے جہیز میں جتنا سارا مال دے دے پوری دنیا کی دولت لٹا دیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جہیز میں ہم نے مال دے دیا اس لیے لڑکیوں کا وراثت میں حصہ ختم یا آپ کے اپنے گھر کی شریعت ہے یہ وہ شریعت نہیں ہے جو اللہ اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت ہے یہ ہمارے من کی بات ہے دل کی بات ہے شریح حکم تو یہ ہے کہ جب مور اس دنیا سے گیا جو ہی انتقال ہوا اس کا ترکہ اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے میراس میں حصہ وارثین کا ایٹومیٹک شروع ہو جاتا ہے کسی مشورے کی اور کسی صبح کی اور کسی سمات کے لوگوں کی اور کسی پردھان کو بیٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایسا معاملہ ہے شادی بیعہ میں تو مشورہ بھی کرتے ہیں کہاں رشتہ تیہ کریں میراس کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے انسان کا انتقال ہوا فوراں ہی اس کے چھوڑے ہوئے مال میں ایٹومیٹک اس کے وارثین کا حصہ شامل ہو جاتا ہے وارثین کی طرف وہ مال منتقل ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ماں جب تک زندہ ہے باپ کا مراز تقسیم نہیں کرو یوں ہی رہنے دو یہ بھی غلط اس مال کا مالک ماں نہیں ہے باپ کا انتقال ہوا ماں کا جتنا حصہ ہے شوہر کے مال میں اتنا ان کو ملے گا اور اولاد کا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ان کا جتنا حصہ ان کو ملے گا کل مال کا مالک ماں ہے ہی نہیں باپ کے مال کا مالک ماں بھی اور اولاد بھی سارے کے سارے ہیں اس لئے مروائیو بہنیں اس لئے بھی نہیں لینا چاہتی ہیں کہ اگر لے لیں گے تو بھائی کا گھر چھوڑنا پڑے گا سماج کے لوگ کیا کہیں گے رشتہ دار لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے اس کو آپ چھوڑیں شریعت کا کیا حکم ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے رسول کی کیا تعلیم ہے اس کے مطابق انسان عمل کرے مسلمان زندگی گزارے قرآن پاک کے اندر جتنی کسرت سے وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور وراثت کے حکم کو بیان کیا گیا ہے اتنی وضاحت سراحت تفصیل کے ساتھ کسی اور شریح حکم کو بیان نہیں کیا گیا چاہے نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج ہو وراثت کے ایک ایک جز کو ایک ایک پاٹ کو اور ایک ایک حصہ کو قرآن نے کھول کھول کر صاف واضح طور پر بیان کیا ہے سورہ نیسا کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں اور بھائی بہنوں کے درمیان اتحاد اتفاق جب ہی قائم ہوگا جب وراثت کے معاملہ کو بہنوں میں بہنوں کو حق دیں گے اور ان کو حق میں شامل کریں گے تو نہیں تو کل قیامت کے روز پکڑ ہو جائے گی عام طور پر جو پڑے بھائی ہوتے ہیں جو پڑے لکھے بھائی ہوتے ہیں زمین کے سارے کاغذات اپنے پاس رکھتے ہیں سارے دستاویزات اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے پاس دستاویز ہے ان کی ذمہ داری ہے تمام وارثین کو وہ کاغذات دکھائیں وہ دستاویز دکھائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور تقسیم کریں وراثت کے مال کو جائے داد کو حدیث پاک کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کا ایک بالش زمین کا ٹکڑا بھی اگر ہڑپ کرے گا غصب کرے گا دبائے گا تو کل قیامت کے دن سات طبق نیچے زمین سے مٹی نکال کر اس کے گردن پر ڈال دی جائے گی اور مٹی کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا کوئی برداشت کرے گا اتنا میرے بھائیو اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے عقل سلیم دی ہے اللہ رب العزت نے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے اپنی عقل سے بھی ہم سمجھیں اور غور و فکر کی صلاحیت کو جائز کاموں میں اور شریعہ کام کے اندر استعمال کی کوشش کریں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر حسن القلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے انسان کے اخلاق اچھے ہوں انسان کے معاملات اچھے ہوں انسان کا بڑتاؤ امدہ ہو اس کا نام نیکی ہے دوسرا سوال تھا اس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام سے صحابی رسول حضر النواز ابن سبعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عثم مل عثم گناہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسم ماہاک فی صدرک وکریتا ایت علیہ علیہ الناس گناہ وہ کام ہے جس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹک پیدا ہو مشہور تو یہ ہے کہ شراب پینا گناہ ہے خینزیر کھانا گناہ ہے مردار کھانا گناہ ہے رشوت لینا دینا گناہ ہے سود لینا دینا گناہ ہے جوا سٹا کھیلنا گناہ ہے یہی مشہور ہے لیکن اس سوال کے اندر اور جواب کے اندر اس کے علاوہ دوسرے گناہ کی طرف اشارہ ہے وہ گناہ جس کو انسان سمجھتا ہی نہیں پیغمبر علیہ السلام نے ایسا پیمانہ دیا امت کو جس پیمانہ کو سامنے رکھ کر عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ گناہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہاکفی صدرک ہر وہ کام جس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹک ہو دل میں بے چینی ہو استراب کی کیفیت ہو پریشانی ہو کرے نہ کرے شک ہو تو وہ گناہ کا کام ہے اور تم ناپسند کرو اس بات پر کو کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں دوسرے انسان اس پر متطلع نہ ہو یہی گناہ ہے گناہ کا کام جو بھی ہوتا ہے انسان کرتے ہوئے اپنے دل میں کھٹک محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس عمل پر ہم جو کرنے جا رہے ہیں دوسرے باقابر نہ ہو متطلع نہ ہو یہی تو گناہ ہے اور دنیا کے انسان ہمارے کسی غلط کام پر باخبر ہو یا نہ ہو اللہ رب العزت پر باخبر ہے بند کوٹری کے اندر رات کی اندھیریوں میں سمارٹ فون کو لے کر ہم انگلیوں کے شارے پر نچاتے رہے ہیں اور ہم یہ سوچیں ماں باپ تو دوسرے روم میں سو رہے ہیں بھائی بہن تو دوسرے ہجرے میں ہیں بند روم میں ہم جو کر رہے ہیں موبائل کے اندر وہ ہمارے گھر والے کو کیا پتا اور عام طور پر نوجوان طبقہ اس میں ملوث ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک بچے کی آنکھ کو ہم نے دیکھا ایک دم سرخ ہے بلکل لال ہمارا قریبی لڑکا تھا وہ رشتہ دار کا دوسرے مدرسے میں جب ہم پڑھا رہے تھے تو وہ پڑھ رہا تھا مدرسے کے اندر جبکہ موبائل منع ہے چوری چھپکے سے وہ کس طرح حاصل کر لیا محلے کے بچوں سے لے کر کچھ دنوں تک دیکھا کہ آنکھ بلکل سرخ ہے لال ہو رہی اس کی ہم نے تو یہ سمجھا اس کو بیماری ہو گئی آنکھ کے اندر تحقیق میں پڑھے تو معلوم ہے رات بر یہ موبائل کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ خراب ہو رہی ہے تو ایسا کام جس کو کرتے ہوئے ہمارے گھر والے لوگ ہمارے استاذ ہمارے سرپرس ہمارے گارجیر متعلی نہ ہو یہی تو گناہ ہے ایسا کام چوں کریں گے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ کام جس کو کرتے ہوئے نسان بے اتمنانی محسوس کرے جس کام کو کرتے ہوئے اتمنان نہ ہو تو وہ کام گناہ کا ہے اس کام سے انسان کو بچنا چاہیے میرے بھائیو یہودیوں کی بڑی سادش ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن اسلام کا مسلمان کا کون ہے یہ یہودی ہے اس کی پلاننگ ہے ایک کارگزاری میں ایک سفر کے اندر ایک مسلمان ایک سیٹ پر اور بغل میں یہودی یہودی نے مسلمان سے کہا مسلمان کے خلاف ہم لوگوں کی تین پلاننگ ہیں اور تینوں پلاننگ منصوبے میں ہم کامیاب ہیں پہلی پلاننگ تو یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ کو داخل کر دیں چنانچہ سود کا لیندین عام ہو چکا ہے اور سودی معاملات کرنے میں انسان کو جھجک نہیں ہوتی بلا جھجک سودی کاروبار کر رہا ہے اور اس طریقے سے حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے دوسری پلاننگ کیا تھی دوسری پلاننگ یہ تھی کہ مسلمانوں کے سامنے عورتوں کو ننگا کر کے پیش کر دیں ننگی عورتوں کو مسلمانوں کے سامنے انسان کے سامنے پیش کر دیں جن کے پاس بھی سمارٹ فون ہے ہر ایک کی جیب میں ننگی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کیسے موبائل والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ننگی عورتیں برہنا بے لباس لباس سے بالکل ننگی موبائل کے اندر ہیں یا نہیں اور ہم اسے دیکھ رہے یا نہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہودی اس پلان میں بھی کامیاب ہے سب کی جیب میں داخل کر دیا تیسری پلاننگ امت مسلمہ کا رشتہ ان کے علماء سے توڑ دیا جائے اس کی ہماری تحریک چل رہی ہے اور ہم مشن چلا رہے ہیں اور ہم اپنی اس مشن اور تحریک میں پورے طور پر کامیاب ہیں کچھ قصر ہے اس کے لیے میں کوشش میں لگے ہوں ہیں یہودی کہہ رہا مسلمان سے جہاں دیکھئے امت کا عوام کا رشتہ علماء سے کٹا ہوا ہے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں علماء سے اپنے مسائل کو حل کرانا نہیں دین کی باتوں کو معلوم کرنا نہیں اور جہاں کوئی بہوچھاڑ ہو تو علماء پر ہو بدزنی ہو بدگمانی ہو برا خیال علماء کے خلاف ہو یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ ہماری آپ کی کمینی یہودی کی پلاننگ ہے جس پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں تو میرے بھائیو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشاد کے مطابق ہم غور و فکر کریں نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے جو نیکی ایک آقا میں اس پر عمل کرے اور جو گناہ کا کام اس سے بچنے کی کوشش کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں پھر سامعین کو توفیقِ ارزانی مرحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین